دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو بہترین گھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو فائنل میں روحی شرما تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے اپنے پچاسوں تک پہنچی گئے تھے کہ کچھ ایسا ہو گیا کہ بیچ میدان میں فوٹ فوٹ کر رو پڑے روحید شرما جیہاں دوستو آپ کو اس وقت کے کا پورا ویڈیو دکھائیں گے جس میں روحی شرما کو دیکھ کر انشکہ تو کیا ریتکہ کے بھی آنسو نہیں رک رہے تھے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج کپتان کی 47 رنگ کی تابر دوڑ پاری کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیا بغیر آگے نہیں چاہیے گا دوستو وولکف 233 کو فائنل ناریندر موڈی سٹیڈیو میں شروع ہو چکا ہے فائنل جیتنے کی جنگ جس کا انتظار ہم نے دس سالوں سے کیا ہے لکھ بک ایک دشک سے وہ دن ہمارے سامنے ہیں روحید بلے ٹاوس نہیں جیتے لیکن ان کا انٹینٹ صاف تھا کہ وہ پہلے بلے بازی ہی چنتے بلے بازی ٹیم کو ملی بھی اور دوستو گل جلدی چار رن پر آؤٹ ہو بھی گئے تھے لیکن روحی شرما تو روحی شرما ہے نسوارت ہو کر اس وشکپ میں روحی شرما کھیل رہے ہیں اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی شتک یا ریکارڈ کرے نہیں کھیلتا میں اپنی ٹیم کے لئے کھیل رہا ہوں اور دوستو آج بھی روحی شرما کا کچھ ایسا ہی انٹینٹ مادان میں دیکھنے کو ملا دوسرے اوور میں آئے تو ہیزل وڈ کو چوکے چڑ دی موقع ملا تو سٹار کو چکا چڑ ڈالا اور ہیزل وڈ کو بھی چکا چوکے ایک اوور میں لگایا اور دوستو پھر سے موقع ملا نا تو بیک ٹو بیک چکے چوکے لگا کر میکسویل کو وہ پہنچ گئے تھے اپنے اردشا تک کے بے حد قریب لیکن دوستو دسویں اوور کی پھر وہ آئی ان کی پاری کی اکتیسویں گیند جو سب سے منحوس ثابت ہوئی تین چکے وہ چار چوکے لگا کر روحی شرما تو سنتالیس رن پر دوستو مجبوتی سے ٹکے ہوئے تھے لیکن ایک کور پوائنٹ کی طرف سے شوٹ کھلنے کے چکر میں میکسویل کی گیند پر دوستو روحی شرما ٹرپ ہو گئے اور وہ کیچ آؤٹ بھی ہو گئے دوستو سنتالیس رن پر وگٹ گرنا اردشا تک سے ٹھیک تین رن پہلے یہ روحیت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا اور کسی صدمے سے کم نہیں تھا روحیت اپنے وگٹ کی اہمیت فائنل میں جانتے تھے اسی لئے جب ڈریسنگ روم کی طرف دیکھ بھی رہے تھے نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے بعد دوستو سر جھکا کر روحی شرما ڈریسنگ روم کی طرف پڑھتے چلے گئے اور بس پھر کیا ہونا تھا انہیں دیکھ کر کوہلی تو بھاوک تھے ہی کچھ کہا تو سکتے نہیں تھے لیکن دوستو وہ مجبوت بن کر دکھا رہے تھے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ روحیت کو اس حال میں دیکھ کر ان کی وائف رتکا اور دوستو اتنے نہیں آگے چل کر تو شرے سیئر بھی آؤٹ ہو گئے جو بھارت کے لئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ثابت ہوا دوستو سالوں بعد وہ دن لوٹ آیا ہے جب ورلکپ فائنل کو جیتنے کے لیے بھار تکرکٹیم میدان میں اتر گئی ہے لیکن سامنے وہ ٹیم ہے جس نے پانچ بار ونڈے وشکپ کو اپنے نام کیا ہے لیکن دوستو اتحاس گواہ ہے جب جب بھارت ٹوس آ رہا ہے تب تب ہم ورلکپ کا فائنل جیتے ہیں تیراسی اور گیارہ میں تو یہی ہوا تھا اور آج بھی ٹوس کے دوران کچھ ایسا ہو گیا دوستو ٹوس روحی شرما نہیں جیتے ہار گئے لیکن ان کے موں سے جب یہ شبد سنیں کہ وہ پہلے بلے بازی جنتے تب سب کو بہت رہت ملی لیکن دوستو اصلی رہت ملی ان دونوں کو بلے بازی کرتا ہوا دیکھ ہم بات کریں دوستو ورات کولی اور روحی شرما کی دیکھیں بھارت کی شروعات کتنی تابردور تھی اس بات کا اندازہ یہاں آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ دوسرے اوور میں روحی شرما نے بیک ٹو بیک دو چوکے چڑے تھے ہیسل وڈ کو اس کے بعد گل نے تھوڑا بہت پریاس ضرور کیا لیکن وہ کچھ خاص کر نہیں پائے تھے لیکن دوستو ادھر روحی شرما پیچھے مل کر نہیں دیکھ رہے تھے انہوں نے تو ایک چھکا بھی چڑا ہیسل وڈ کو اور اسی اوور کو ختم گیا چھکا جڑ کر انہیں اسی اوور میں مو توڑ جواب دے دیا تھا گل کے اوٹ ہونے کے بعد دوستو میدان میں اب ویرات یعنی کہ king of cricket کی انٹری ہو چکی تھی اور انٹری بھی کچھ ایسی کہ سٹارک کو سپیشل طریقے سے جواب دیتے ہوئے گل کے وکٹ کا ساتھویں اوور میں انہوں نے بیک ٹو بیک تین چوکے چڑے اور میکسوال کو بھی چوکا جڑا پاری کے آٹھویں اوور میں جس سے بھارت کا سکور اب آٹھ ہور کے اندر 63 کے پار جا چکا تھا ادھر دوستو روحی شرما 25 گیندوں میں تین چوکے دو چھکے جھڑ کر 36 انڈ بنا چکے تھے ادھر ویرات کولی نے 18 گیندوں میں چار چوکے لگا کر 21 انڈ بنا دیئے تھے بس اب تو انتظار ہو رہا تھا کہ کونسی وہ گھڑی آئے گی بھارت کے پہلے سورن ان دو دگجوں کے ہاتھو پورے ہوتے سکور بڑ پر لیکن دوستو اس سے پہلے سورن پورے بھی ہو جائے نہ یہ دونوں ریکارڈ نہ بنائیں ایسا ہو نہیں سکتا سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ روحی شرما دنیا کے ایک لوتے ایسے کپتان ہے جس کے نام پر سب سے زیادہ رن ایک ورلڈ کپ کے ایڈیشن میں درج ہو چکے ہیں ادھر ویرات کولی پورے ورلڈ کپ کے اتیاس میں ایسے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں جس کے نام سب سے زیادہ ورلڈ کپ میں رن درچ ہیں اس کے علاوہ دوستو روحی شرما اور شبمن گل کی جوڑی بھی نہ ایک ایسی جوڑی بن گئی ہے جس کے نام سب سے زیادہ ایک کیلنڈر ایئر میں رن درچ ہیں دوسرے نمبر پر ان سے اوپر کیول تندلکر اور گانگولی ہیں دوستو روحی شرما اور گل نے مل کر پندرہ سو تیس رن دوزار تیسے بنا دیئے ہیں اور دوستو آگے چل کر ان ریکارڈز کے بعد بھی بھارت کی بلے بازی کا توفان جاری تھا اور دوستو روحی شرما اور کولی نے کچھ اس قدر اپنی پاری کی شروعات اچھی کی تھی ریکارڈز بھی بنائی تھے لیکن دوستو جیسا ہی روحی شرما 47 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بلے بازی کا سارا کا سارا دارومدار ویرات کے کندھوں پر آ جاتا ہے اور ان کے سب سے عزیز جوڑی دار کے لراہول کے کندھوں پر اور دوستو ماننا پڑے گا بھائی فائنل سے لے کر مینٹپون مقابلوں میں کیسے کھیلتے ہیں کھیلنے کی بات ہو وہاں تو ویرات سے بہتر کوئی اس لیگ میں ہے ہی نہیں آج دوستو ویرات کولی نے 61 گیندوں میں چار چوکے لگا کر بڑی سہجتہ سے 53 رن بنائے وکٹ بھی بچایا رن بھی بنائے اور ادھر کیل راہول نے اس 85 کے ساتھ 66 گیندوں میں کیول ایک باؤنڈری سے بنائے پورے 36 رن جس بارتی کرکٹ ٹیم کے دوستو 81 پر 3 وکٹ تھے نا اب وہ 1500 پر تھی بینا کوئی اور وکٹ گوائے اور دوستو اسی پارٹنرشپ میں ریکارڈ بھی بنے ساتھی کنگ کولی نے اپنے پچاسا سے کیا کیا ریکارڈ بنائے ہیں چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو لگاتار ویرات کولی نے پانچ بار ہاف سنچوریز 2019 کے ورلک کپ میں لگائی تھی اور ٹھیک ویسا ہی انہوں نے 2023 کے ورلک کپ میں کر کے ایک ریکارڈ بنا دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ویرات کولی ایسے پہلے بھارتی بن گئے ہیں جنہوں نے سیمی فائنل وفائنل میں پچاس سے زیادہ رن بھارت کی طرف سے لگائے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ کے اتحاس میں ویرات ایسے اکلوتے پلیئر بن گئے ہیں جنہوں نے ورلک کپ کے سنگل ایڈیشن میں ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ رن ٹھوکے ہیں ان کے آگے پاس پاس بھی کوئی نہیں الگ اس کے بعد دوستو ویرات کولی اسے شتک میتو تبدیل نہیں کر پائے لیکن ویرات کی چوونڈن کی ایننگز اور راہول کی سیتھے شنڈ کی ایننگز کئی نہ کئی بھارت کی عزت کو تو بچا چکی تھی دوستو ورلک کپ کے ٹاس اور نیشنل انتم کے دوران رو پڑے روحی شرما لیکن پھر ایک لاکھ تیس ہزار درشکوں کے سامنے روحی تنے ورلک کپ جیتنے پر ساتھ ساتھ کولی دھونی کو یاد کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کرنا ان کا بیان آپ بھی بھاوک ہونے والے ہیں روحی شرما نے اپنے بیان میں کیا کہا ٹاس کے دوران کے ان کے بھاوک بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج کون جیتے گا بھارت یا آسٹریلیا نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو انتظار کے سارے باندھ ٹوٹ چکے ہیں فیصلے کی انتیم کھڑی آ چکی ہے والکپ کے ڈیڑھ مہینے کا سفر آج اپنے انتیم چرن پر ہے بھارت اور اسٹریلیا لڑتے جھگڑتے باقی ٹیموں کو ہرا کر فائنل کی تہلیج پر ہے آج ایمدباد کے نریندر موڈی شیڈیم میں آمنے سامنے ہیں اور دوستو ایک لاکھ تیس ہزار جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہونا تو ماحول کتنا گرم ہوتا ہے بھل آپ سب ہی اچھے سے جانتے ہوں گے لیکن دوستو آج جنگ کیول بھارت کے جیتنے کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے سواب ایمان کی بھی ہے کیونکہ فائنل جیتنے کے لیے ہم نے بہت پریاس کیا اور اس کے قریب بھی پہنچے لیکن لمبے عرصے سے جیت نہیں پائے اور روحی شرما اسی خواب کو پورا کرنے جاہی رہی تھے کہ وہ ٹوس کے دوران بھاوک ہو گئے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں بھارت کے لیے جب وہ ٹوس ہار گئے لیکن انہوں نے بلے بازی چنینہ اور جب نیشنل انٹرم کے دوران وہ بھاوک ہوئے تھے اس پر بھی انہوں نے اپنے بیان میں بھارت کو والکپ جتانے پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر شاید آپ بھی رو پڑیں گے ان کے لیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھاوک رویت نے کہا اس دن کا انتظار میں نے اس دن سے کیا ہے جب کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا اپنے دیش کے لیے والکپ کھیلنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن میں تو اس ٹیم کا کپتان ہوں تو آج میں کتنا گر محسوس کر رہا ہوں یہ شاید ایک لاکھ تیس ہزار درشک اور ایک سو چالیس کروڑ بھارتی اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے اور سب ہی بھارت واسیوں کو میرا شواسن ہے کہ اس بار کا وشکپ بھارت ہی جیتے گا پھلے ہمیں کتنی جی جان کیوں نہ لگانی پڑے یہ والکپ کوہلی اور دھونی کے لیے بھی جیتنا ہے ساتھ ہی ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کے لیے بھی روحی شرما سدیو بھارت کے لیے کھڑا ہے اور جیت کر ہی اب بھارت کے لیے سانس بھرے گا گلی دوستو روحیت کا یہ بیاننا باقی میں دل چیر دینے والا ہے دوستو آج ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس کا فائنل میچ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ احمدباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں مہمان ٹیم آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز نے ٹاؤز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران آسٹریلیا ٹیم اپنا چھٹوہ اور بھارتی ٹیم تیسرا ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے ادیشی سے میدان پر اترے ہیں اس دوران دونوں ٹیم بینہ کسی بدلاف کے میدان پر آئیں جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے فائنل میچ میں پاری کی شروعات کرنے ایک بار پھر سے کپتان رویت شرما کے ساتھ شبمن گل آئے تو دوسری طرف سے گین بازی کی شروعات مچال سٹارک نے کی جہاں پر کپتان رویت شرما نے اپنی پہلی گین پر سمان دیتے ہوئے فائنل میچ کی شروعات کی لیکن دوسری گین پر رویت شرما نے دو رن کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا شاندار طریقے سے کھول دیا حالانکہ یہ آسٹریلیا کی ٹیم کے فیلڈر زبردست فیلڈنگ کر رہے تھے جس کے چلتے پہلے آور میں ماترہ تین رن آئے تو دوسری طرف سے گین بازی کی شروعات جوش ہیزل وٹ نے کی جہاں پر ان کا بھی سواگت دو رن کے ساتھ کر دیا حالانکہ اگلی ہی گین پر رویت شرما نے چہل قدمی کرتے ہوئے اپنا اور اپنی ٹیم کا پہلا چوک کا اکرامک انداز میں لگا دیا اتنا ہی نہیں رویت شرما نے پچھلے سبھی میچ کی طرف توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اس میچ میں بھی توفانی شروعات دی اور لگاتار دو گین پر دو چوکے لگا دیا تو وہیں تیسرے آور میں شبمن گل نے اپنا کھاتا ایک رن کے ساتھ کھول دیا تو وہیں دوسری طرف سے زبردست بلے بازی کر رہے رویت شرما نے چوتھے آور میں گین باز جوش ہیزل وٹ کے سامنے 85 میٹر کا لمبا چھککہ لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا اس میچ کا پہلا چھککہ لگایا حالانکہ رویت شرما نے چھککے کے بعد اگلی گین پر ایک اور چوکہ لگایا اور ویروتھی ٹیم کے گین بازوں کو نیستے نابود کر دیا لیکن اسی بیچ پانچ اوور میں مچل سٹارک نے تیس رن کے سکور پر اوپننگ ساجہ داری کو توڑ دیا جیہاں دوستوں بھارتیہ ٹیم کے بہت بہترین بلے باز شبمن گل کو ساتھ گین پر ماتر چار رن بنانے کے بعد میڈ آن پر کھڑے ایڈم جمپا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہونا پڑا اس کے بعد ہم بلے بازی کرنے کے لیے ویروت کوہلی میدان پر آئے جنہوں نے پہلی گین پر گین باز کو سمان دیا اور اپنی تیسری گین پر ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو دوسری طرف سے روئی چرما نے اوور کی سماپتی اسی اوور میں زبردست چھککے کے ساتھ کر ڈھالی